جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سارا محبوب پاکستان وومن سٹار نمبر ون اور آئین سے اس ٹورنمنٹ کی حوال سے بات چکے کرتے ہیں اب یہ بتائی کہ ایسے ٹورنمنٹ کا انقاد نئے بچوں کے لیے کس حد تک لرننگ پروسس کا حامل ہے یہ بہت اچھا ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ٹورنمنٹس ہوں اتنا زیادہ بچوں کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے اچھا ہے کیونکہ میچز کھیل کے ہی آپ سیکھتے ہیں اور بہت اچھی بات ہے کہ اب چھے ٹورنمنٹس این ارہو آگئے ہیں تو with every tournament we're improving so it's good اب یہ بتائی کہ ایسے ٹورنمنٹس کے انقاد آگے سٹار کتے پیدا کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے یہ تو ہے limitless possibilities ہیں کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ talent ہے آپ دیکھیں گے جتنے بھی juniors کھیل رہے ہیں youngsters they're all extremely talented so بات وہی آجاتی ہے resources کی کہ how well they're supported ان کو کتنے زیادہ opportunities ملتی ہیں پاکستان میں کھیلنے کی پاکستان سے باہر بھی and that's what ultimately decides who will become a champion آپ کی موجودگی اور اکیل خان کی موجودگی نئے بچوں کے لیے کسی تک learning a process ہے اور ان میں confidence level کسی تک boost کر رہے ہیں اپنے بات تمہیں مجھے نہیں پتا کہ میرا کیا effect ہے لیکن اکیل بھائی تو obviously اتنے سالوں سے he's such an icon he's a role model even for me وہ مجھے بھی ابھی تک inspire کر رہے ہیں تو بچوں کو تو definitely کری رہے ہوں گے اور definitely بہت فرق پڑتا ہے I mean he's 41 42 years old right now اور ابھی تک وہ mashallah جیت رہے ہیں اور یہ سب کے لیے بہت 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 بڑا ایک role model وہ ہیں اور inspiration ہے ہم سب کے لیے تھوڑی اگر آپ کے tennis career کی بات چیز کر لیے ماشاء اللہ آپ نے بھی کافی tournament جیتے ہیں پاکستان کے لیے اور یہ ہے آپ بتائیے کہ upcoming goals کے ہیں آپ کے کب تک کھیلنے ہیں آپ نے انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ جب تک میرے میں یہ drive ہے passion ہے میں کھیلتی رہوں گی اور فی الحال میرا goal یہی ہے کہ میں اپنی number one ranking کو maintain کر سکوں اور جتنی دیر تک کر سکوں اور جتنا اچھا کھیل سکوں and right now I'm having a lot of fun playing tennis so I'm not thinking about کہ میں کب چھوڑوں گی جب تک my body is with me I'm healthy physically I'm gonna انشاءاللہ try and keep playing Ben Willekwami ستا کا کوئی ایسا tournament جو آپ نے goal بنایا ہوگی یہ میں اچھیف کرنے انٹرنیشنلی فی الحال تو ایسا کوئی آنی رہا لیکن سال میں ایک دفع ہم fed cup کھیلنے جاتے ہیں as a team اور وہ بہت special ہوتا ہے ہمارے لیے پاکستان کو represent کرنا اور ہم سب کے لیے وہ بہت ایک honor کی بات ہوتی ہے so I'm definitely looking forward to playing there again کس انٹرنیشنل کھلاڑی کے ساتھ کھیلنے کی آپ کی خواہش ہے کہ جیسے روجر فیڈر ہو گیا رافیل نیڈال ہو گیا کس کے ساتھ آپ چاہتی ہیں willing ہے کہ یہ میرا پولی ہویا ہے ڈبل میں میں اس کے ساتھ participation کریں definitely روجر فیڈر میرے رول موڈل ہیں وہ for so many years and he's definitely my favorite pair and it would be an honor کبھی ملاقات کے شرف حاصل ہوئے US Open 2014 میں میں نے practice کرتے ہوئے دیکھا تھا ان کو اور بڑا مزہ آیا تھا and that was unfortunately the only time اس کے بعد نہیں میں دیکھ سکی and اب تو ہائی ریٹائر ہو گیا بات نیڈال بھی میرے فیوریٹ ہے اور وہ ابھی تک کھیل رہے ہیں سو ہو سکتا ہے وہ سبھی مل سکیں آخر میں کوئی میسی دے دی جیئے نوجوانوں کو جو کہ تینس کے دنیا میں آنا چاہتے ہیں یا وہ نوجوان جو کہ اپنی محنت کسی بھی چیز میں passion ہے if you're passionate about tennis or whatever sport that you're playing keep working hard اور کبھی ڈس ہٹ نہیں ہونا کیونکہ تینس میں obviously you keep کبھی آپ جیتے ہیں کبھی ہٹ پہ ہیں and the defeats can be really heartbreaking but just take it with a pinch of salt and just keep going last week چھوٹا سوال آپ سے again میں پوچھتا چلوں کہ آپ جہاں پہ بھی آج کھڑی ہیں اس مقام پہ یہاں پہ پہ پہوڑنے کے لئے آپ کو کتا وقت لگے کتا عرصہ لگے کتی محنت تھی this is a tough question بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے it's not easy زہرہ سارے sports مشکل ہوتے ہیں لیکن tennis is considered one of the toughest sports in the world تو definitely محنت بہت کرنی پڑی تھی my father was my coach and he still is اور بچپن سے انہوں نے میرے ساتھ کافی مجھے help کیا ہے اور it took a long time i started when i was 7 years old and i became number one in pakistan when i was 15 so کافی time لگے اور کتنے سال آپ اپنے جو title کو برکرا رکھی ہیں number one میں 15 years کی تھی تب ہوئی تھی اور اس کے بعد میں 6 سال تک میں number one رہی تھی اس کے بعد میں college چلی گئی تھی تو ایک چار سال کی بریک آگی تھی پھر میں واپس آکے دوبارہ 2019 میں بکیم number one again and now i'm still best wishes آپ کے upcoming career کے لئے اور hope سو جیسے آپ کی خواہش ہے نیڈال صاحب سے ملنے کی وہ بھی پوری ہے وہ شکریہ آپ نے وقت فراہم کیا